بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرز آج کے اس فیڈیو میں ہم شالہ مار نرسنگ کالیج میں انمیشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ شالہ مار کالیج آف نرسنگ کی ویب سائٹ کب سے اوپن ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کا اپلائی کرائیٹیریا کیا ہے انٹری ٹکس کیسا ہوتا ہے کتنے مارکس کا ہوتا ہے اور ٹوٹل پرسنٹیج فیسی کے مارکس کی اور میٹرک کے مارکس کی کتنی ہوتی ہے آپ کا ایکسپیکٹن میرٹ کیا ہوگا میل اور فی میل کی پرسنٹیج کیا ہوگی ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جانے کیلئے ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سمتعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیس نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر ڈی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ او فال جیسے کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بتایا کہ اس کے ایڈمیشن سٹھائیس اگست کو ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی اور انتیس اگست سے بقاعدہ آپ آن لائن اس کی ویب سائٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں سارا سکیجول میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا کہ کب کب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اپلائے کرائیٹیریا کا ہے فرسٹ او فال آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آل دو فیمیل کے جب ایڈمیشن ہوتا ہے ان کی سیڈز زیادہ ہیں لیکن اپلائے دونوں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپلائے کرنے والے سٹورنٹس کی میٹرک بدھ سائنس ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھیں کہ گام کوٹر والے سٹورنٹس جنہوں نے میٹرک کی ہے تو وہ اپلائے نہیں کر سکتے اور ایفسی آپ کی پری میڈیکل군 میں چاہیے بدبائے ہونی چاہیے اس کے علاوہ وہ سٹورنٹس جنہوں نے اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ سٹورنٹس جن کا بھی سیکنڈ یئر کا ریزلٹ نہیں آیا وہ فرسٹ یئر کے ریزلٹ پلس ہوپ سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ شالہ مار کالیج آف نرسنگ میں سمیٹ کروا کے اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب ہم انٹی ٹیس کی بات کر لیتے ہیں جس کے ٹوٹل مارکس ہنڈیڈ ہوتے ہیں اور ٹوٹل ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر جس ٹورنٹ کے اس میں ہائی ایس مارکس آ جاتے ہیں تو اس کا ایڈمیشن آرموس کنفرم ہوتا ہے جب آپ کا انٹی ٹیسٹ کنڈک کیا جاتا ہے اس میں ٹو ہنڈر سٹورنٹ سیلیکٹ کیا جاتے ہیں جو کہ فائنل نہیں ہوتے تھے اس کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈک کیا جاتا ہے انٹرویو کی بھی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے پھر آپ کے فائنل میٹرک کی کچھ پرسنٹیج رکھی جاتی ہے اور آپ کی ایفیسی کی پرسنٹیج رکھی جاتی ہے ان تمام کو کلیکٹیو لی ملا کر آپ کی ایڈمیشن بنایا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کی ایڈمیشن ہو جاتا ہے میریٹ لیسٹ لگائی جاتی ہے یا آپ کو کال کی جاتی ہے ایون کچھ سٹورنٹس کو لیٹر بھی بھیجا جاتا ہے سب سے ایمپورٹن سوال کے ٹیسٹ کیسا ہوگا ہمیں کہاں سے تیاری کرنی چاہیے تو سٹورنٹس آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں بائیولوجی فیزیک کیمسٹری انگلیش ہوتی ہے اگر آپ کی ایفیسی کی بکس کی تیاری اچھی ہے تو آپ ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا انگلیش میں آپ نے گرامر پر فوکس کرنا ہے باقی جو یہ تین سبجیکٹ ہیں آپ نے ان میں بکس پر فوکس کرنا ہے آپ ایزیلی ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ سٹورنٹس سلیکٹ ہوتے ہیں پھر انٹرویو ٹوٹل پرسنٹیج رکھ کے فائنل فیفٹی سٹورنٹس سلیکٹ کیے جاتے ہیں جن میں فورٹی فائیف فیمل ہوتی ہیں اور فائیف میل سٹورنٹس ہوتے ہیں کے علاوہ اگر کوئی نیکس سٹورنٹ چھوڑ کر جاتا ہے یا کوئی ایڈمیشن نہیں لینا جاتا تو نیکس سیکنڈ میرٹ لیس میں دوسرے سٹورنٹس کو بلا لیا جاتا ہے جن کا میرٹ بن رہا ہوتا ہے سٹورنٹس جن کے ایف ایسی میں مارکس ہوتے کم ہیں اگر مارکس لے لیتے ہیں اور ان کا انٹرویو بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی شالہ مارک کالیج آف نرسنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہ آپ سب کے لیے ایک اچھی اپنشورٹی ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ